موسیقی السلام علیکم ویورز ویزا چینل کی طرف سے تمام دوستوں خوش آمدید دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گلیلیوں کے بارے میں ہے جس کو شارٹ ورڈز میں گل بھی کہتے ہیں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کے لئے کون کون سے کوڈ ورز ہوتے ہیں آپ کو پوری ٹریننگ دیں گے ہم تو بہت سیمپل ہے اور ایزی ہے یہ یوز کرنا اور بھی بہت سی ہیں سوفٹ ویئر جس میں آپ ٹکٹ کنفرم کر سکتے ہیں ٹکٹ بک کر سکتے ہیں سیبر ہو گیا ایمیدیس ہو گیا اور ویب سائٹ بھی ہیں ویب پر بھی آپ بوکنگ کر سکتے ہیں ٹکٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کی آئی ڈی ہے وہ آئی ڈی لینی پڑتی ہے آپ کے پاس کوئی ٹریکل ایجنسی کا لیسینس ہو گا تو آپ کو جو ان کے آفیسز ہیں فلائی دو بھئی ایر 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 بیا ہو گیا کتر ایر لین ہو گئی تو وہ آپ کو ایک آئی ڈی دیں گے اس آئی ڈی ویب سائٹ پہ جا کر اور آپ نے اپنا پاسورڈ بھی ٹائپ کرنا ہے تو آپ وہاں پر بھی اپنا ٹکٹ اسو کر سکتے ہیں لیکن اس سوفٹ ویئر پر گیل پر آپ پوری دنیا کی ایر لین کی ٹکٹ کنفرم کر سکتے ہیں اسو کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم پی سی سی کوڈ لگائیں گے زی ایم کے اس کے بعد ہم پاسورڈ لگاتے ہیں دوستو میرے پاس نان آئی آٹا آئی ڈی ہے تو میں آپ آج کو آج ٹریننگ دوں گا کہ کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت ہی ایزی ہے ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھے گیا واش کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو پہلے ہمیں سیٹی کے انکوڈنگ کرتے ہیں کوئی پیسنجر آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں نے دوبائی لندن یا ادھر امریکہ یا ٹرینٹ ہو جانا ہے تو آپ کو آپ کے پاس آئی آٹا کوڈ ہونا چاہیے اس طرح دوبائی ہے دوبائی کا جو کوڈ ورڈز ہیں آئی آٹا کوڈ ہے ڈی اکس بھی ہے ڈی اکس بھی ہے ڈی اٹھ اکس رے بریو تو اس کا جو کوڈ ہے ہم کسی سیٹی کا انکوڈنگ کرنے کے لئے ہمیں ایک کوڈ لگانا پڑتا ہے جس کا جو کوڈ ہے ڈاٹ سی ای ڈاٹ سی کا مطلب سیٹی ای کا مطلب انکوڈنگ آگے آپ نے سیٹی کا نیم لکھ دینا ہے جس طرح دوبائی ہے دوبائی ڈی او بی اے آئی جو دوبائی آپ لکھیں گے تو آپ کو فوراں جو ہے کوڈ ورڈ آ جائے گا ایک قسم کا ایک فارمولا ہے ڈاٹ سی ای یہ ایک فارمولا ہو جاتا ہے فارمولا کے بعد آپ نے سیٹی کا نیم لکھ دینا ہے پورا تو اسی وقت جو ہے آپ کو اس کا جو ہے آئیٹا کوڈ شو کر دے گا آپ کوئی بھی لکس نہیں پوری دنیا کی آپ سیٹی کے کوڈ ورڈ آئیٹا کوڈ ورڈ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ لکھیں ہم ٹائپ کرتے ہیں ڈاٹ سی ای آگے کوئی بھی سیٹی کا نیم ٹائپ کر دیتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈاٹ سی ای لہور پاکسان کا سیٹی ہے لہور یہ دیکھیں ابھی دے ابھی شو کرے گا انکوڈنگ سیٹیز لہور لہ ایچ ای یہ ہمارا کوڈ ورڈز ہے لہ ایچ ای یہ ہمارا کوڈ ورڈز ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اب یہ ہمیں دوسرا سیٹی کا اس کا انکوڈنگ کرتے ہیں ڈاٹ سی ای دبائی یہ دیکھیں دو دوستو یہ دبائی کا آگیا ہے ڈی ایکس بی جو فرسٹ لین میں ڈی سی جی یہ پرانے ایرپورٹس ہیں ان کے جو ہے نا یہ کوڈ ورڈز ہیں لیکن جو ہم یوز کر رہے ہیں ڈی ایکس بی ڈیلٹا ایکس رے بریو اب یہ آپ جو دیکھیں کہ ڈی ایکس بی کے آگے سپیس ہے پھر ایم ہے پھر سپیس ہے پھر دبائی یہ میٹرو کا ہے اس کا مطلب ہے کہ میٹرو دبائی میٹرو ڈی ایکس بی ایکس این بی ایکس رے نیوی بریو تو یہ ہم یوز کر رہے ہیں ڈی ایکس بی ہے اس کا آیاٹا کوڈ ہے ویسے تو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے آپ جو ہے نا آپ کو تاکہ ٹائم سیونگ بھی ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ فوراں ہی اس کی انکوڈنگ کر لیں کیونکہ ایشیا کے لوگ زیادہ تر دبائی سعودی اربیہ اور اس طرف بہت زیادہ ان کا ٹریولنگ بہت زیادی ہے بہت پیسنجر جو ہے نا وہ اس طرف جاتے ہیں دبائی کی طرف سعودی اربیہ اومان کوئیت تو اس کنٹریز میں ٹریولنگ بہت زیادہ ہے ایشیا جو خاص طور پر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا بہت زیادہ روزان ہے وہاں پر ابھی ہم اگنور کرتے ہیں اگنور کا مطلب ہے کہ کلیر کر دینا نیکسٹ پیج پر چلے جانا یا نیکسٹ ٹاپک پر چلے جانا ڈاٹ سی ای اور ابھی ہم چیک کرتے ہیں لنڈن کی لنڈن میں بہت زیادہ پیسنجر ہیں جاتے ہیں یہ دیکھیں لنڈن ہیترو ائرپورٹ ایل اچ آر جو لنڈن میں بہت سے ائرپورٹ ہیں لیکن جو ایکٹیو ائرپورٹ ہے وہ ہے ایل اچ آر گیٹوک ائرپورٹ بھی ہے گیٹوک لیکن تھوڑا سا آٹ اوپ سٹی ہے سٹی سے باہر ہے ایل اچ آر جو ہے وہ تھوڑا سٹی میں ہو جاتا ہے تو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں لنڈن ہیترو ائرپورٹ بہت بڑا ائرپورٹ ہے اس میں بہت زیادہ راش ہوتا ہے ایل اچ آر کو جب آیاٹا لیکن پڑھیں گے ایل کا لیما ایچ کا ہوتل آر کا رومیو روجر بھی پڑھ سکتے ہیں ایل اچ آر لنڈن ہیترو ائرپورٹ ہے اس کو اگنور کرتے ہیں ایک اور سٹی انکوڈنگ کرتے ہیں ڈاٹ سی ای پیریس کر لیتے ہیں فرانس کا ایک سٹی ہے فیموس کیپیٹل سٹی ہے پیریس تو یہ دیکھیں دوستو یہ آگیا ہے سی ڈی جی پیریس کا جو ایکٹیو ائرپورٹ ہے سی ڈی جی چارلی ڈیلٹا جیری تو ایسے تو یہ زبانی جاد ہوتے ہیں جو ٹکٹنگ کرتے ہیں ٹریول اجنسیوں میں تو اگر بھول بھی جائے تو یہاں سے فوراں ہی اس کا انکوڈنگ کر کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سے سٹی کا کوڈ ہے اگنور کرتے ہیں اور اب جو ہے نا ہم ایک پریکٹیکل کرتے ہیں کسی بھی سٹی کا ایک سگنٹ ہم بناتے ہیں ایویلیویلیٹی چیک کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نیو یارک کا بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے نیو یارک کا جو ہے سٹی کو ائرپورٹ کوڈ ہے نیو یارک سٹی نیو یارک میں بہت سے ائرپورٹ ہیں اس میں وہ چھوٹی چھوٹی ریاستے ہیں ان کے قریبی انہوں نے ائرپورٹ بنائے ہوئے ہیں تو جو زیادہ تیٹوی لوگ جو ٹریولنگ کرتے ہیں وہ جون ایف کنیڈی ائرپورٹ جی ایف کے جی ایف کے جپان فادر کلو اس کے بعد ہم ایک سگنٹ بناتے ہیں اگر ایک پسنجر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے دبائی جانا ہے یا لنڈن جانا ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کیا کمانڈز ڈال لیا ہے جس سے آپ کو بالکل سمجھ جا جائے یہ دیکھویں دوستو اے لکھیں گے اے کا مطلب ہے ایویلیویلیٹی یہ ایک کمانڈز ہے بس اے کو آپ نے یاد رکھنا ہے آگے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے بیس سپتمبر یہ ایویلیویلیٹی لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کوڈ لکھنی ہے سٹی کوڈ کیا ہے دبائی ڈی ایکس بی ڈیلٹا ایکس روی بریوو یہ ڈیپارچر سٹی ہے اب یہ ہم آرائیول سٹی لکھیں گے یہ سی ڈی جی یہ پیریس کا آئرپورٹ کوڈ ہے سٹی کوڈ ہے چارلی ڈیلٹا جیری انٹر کریں گے اب یہ فلیٹ شو کرے گا اب کون کون سے فلیٹ جو ہے نا وہ ایویلیبل ہے ایئر فرانس ایویلیبل ہے ایمیٹس ایئر لینڈ ایویلیبل ہے یہ تمام فلیٹس ایویلیبل ہے اب کسی بھی فلیٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دبائی سے چارلی اس کی جو ٹائمنگ ہے ڈبل زیرو فور زیرو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ ڈبل زیرو فور زیرو یہ رات کا ٹائم ہے بارہ بچ کے چالیس منٹ اور اس کا جو آرائیونگ ٹائم ہوں گا وہ مورننگ ٹائم ہے ڈبل زیرو سکس وان فائف چھ بچ کے پندنہ منٹ میں اس کی جو آرائیون ہوگی اس کے بعد جو ایمیٹس ایئر لین ہے اچھا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جے نائن ہو گیا ہے جے نائن کا مطلب ہے کہ یہ جے کا مطلب ہے کلاسز اور نائن کا مطلب ہے سیٹس ہیں نائن سیٹس ہو جو ہے نا اویلیبل ہے لیکن یہ بزنس کلاس سیٹس ہیں جیپان ہو گیا جے نائن ہو گیا سی نائن ہو گیا ڈی نائن ہو گیا یہ بزنس کلاس سیٹس ہیں اور یہ بہت ہی ایکسپینسیو سیٹس ہوتی ہیں جی دونستا آپ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی کوڈنگ اگر کوئی ٹکٹ آپ کے پاس آتی ہے ایسیو کے لئے یا فنڈ کے لئے یا کوئی بھی کوئری آپ کے پاس آتی ہے اس میں سیگمنٹ لکھا ہوتا ہے ڈی ایکسپ یا الہر وائی وائز آپ کیسے بتا چل گیا کہ کس کنٹری کا یہ کوڈ ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ایک کوڈ ہے جس کو لگانے سے آپ جس کو ڈی کوڈ کرنے سے آپ کو فوراں اس کنٹری کا سیٹی کا بتا دے گا ایئرپورٹ کا تو یہ کس کنٹری کا ایئرپورٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک سیگمنٹ لیتے ہیں اس کو دونڈتے ہیں تو یہ کس کنٹری کا کوڈ ہے تو ڈارٹ سی ڈی پہلے ہم نے ایک لگایا تھا ڈارٹ سی ڈی یہ کوڈ لگایا تھا اس کو ہم ان کوڈنگ کرتے تھے لیکن ہم اب ڈی کوڈنگ کریں گے تو ہم ڈارٹ سی ڈی لگائیں گے تو ڈارٹ سی ڈی کے لگے بعد آگے ہم ڈی ایکس بھی یا کوئی بھی کسی لگائیں گے جسے اب یہ ہم چک کر لیتے ہیں ڈارٹ سی ڈی ڈی ایل اچ آر تو ابھی اب اس کو انٹر کریں گے تو آپ کو یہ شو کرے گا تو کس کنٹری کا یہ سٹی ہے ڈارٹ سٹی ایل اچ آر ویسے تو یہ لنڈن ہیترو ائرپورٹ ہے کہ آپ کی انفرمیشن آپ کے معلومات دینے کے لئے اضافہ کرنے کے لئے آپ کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے ہم ایک ایک انکوڈ سٹی کا جو ایک لگاتے ہیں ایل اچ آر جو انکوڈنگ ہے ہم اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں تو ابھی یہ بتا دے گا کہ یہ کس کنٹری کا یہ دیکھیں دوستو ایل اچ آر لنڈن ہیترو ائرپورٹ ہے اسی طرح دبائی ہے دبائی کبھی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ایک اور ڈی کوڈ کرتے ہیں سٹی کو نیو یارک سٹی یہ دیکھیں دوستو یہ آگے ہیں نیو یارک یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیو یارک نیو یارک میں بہت سے ائرپورٹ ہیں جون آف کنیڈی جس میں بہت سے ریاستیں ہیں ہر ریاست میں اپنے ائرپورٹ ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے جدہ سعودی رب کا ایک سٹی ہے جدہ اس کا ہم نے ڈی کوڈ کی ہے اب یہ ہم ایک اور کر لیتے ہیں ڈاٹ سی ڈی سی ڈی یہ پیریس کا ہے سی ڈی جی یہ دیکھیں دوستو یہ فرانس کا سٹی ہے پیریس چارلس ڈی گیولے ائرپورٹ تو یہ آپ آسانی سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بیسے زبانی یاد ہونا چاہیے تو اگر بول بھی جائے تو آپ اس کو آسانی سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اگنور کرتے ہیں دوستو جو اب کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ائرلائن کو انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کرنا بہت ہی آسان ہے یہ تو بہت سے پیسنجر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سپیسفک ائرلائن میں بھیجے ان کے اپنی ایک مرضی کے مطابق ائرلائنس یہ بہت سے ائرلائنس ہے جس طرح ایمریٹس ائرلائن ہوگی پی آئی اے ہوگی بریتش ائر ویز ہوگی قطر ائرلائن فلائی دوبئی ائر ایر ایر بیا ائر فرانس تو ان کی ایک اپنی مرضی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سپیسفک ائرلائنس میں بھیجیں تو آپ کو اس کا کس طرح پچھل گیا کہ اس کے ائرلائنس کا کیا کوڈ ہے جس طرح ایمر ائرلائنس کا ہے آپ کے مثال کے طور پر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ ایک اس سسٹم میں بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سیم کوڈ ہے ڈاٹ اے اے کا مطلب ہے ائرلائن اے کا مطلب ہے ان کوڈنگ آگے آپ نے ائرلائنس کا نام لکھتے ہیں ٹائپ کر دیں ایمر ائرلائنس اب جو یہ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں آپ دوستو یہ آپ کی سکرین پر آ چکا ہے ایمر ائرلائنس کا جو کوڈ ہے ایک یہ ایمر ائرلائنس کا ہے اس کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے ہوتا ہے ایوٹس ائر تھری زی ایک 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 ایرلائنس میں اس طرح پڑھیں گے ایزی کلو اے سے بنے گا ایزی اور کلو تو یہ بہت سا ہے تمام ائرلائنس کا جو ہے ان کوڈنگ کر سکتے ہیں ڈاٹ اے ہم ایک دوسرا چیک کر سکتے ہیں ڈاٹ اے ای اتحاد ائر ویس ابھی اتحاد ائر ویس کا ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں ای وائ اس کا جو کوڈ ہے ای وائ ہے اس کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے ایتھاپن ائرلائنس کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے شو کر دیا ہے کہ ایٹی ہے تو جب آپ کمانڈ ڈالیں گے تو آپ ای وائ لکھیں گے ای وائ ٹائپ کریں گے تو اس وقت جو ایمیڈس اتحاد ائر ویس کی جو بھی فلائٹس آویلیبل ہوں گے تو وہ شو کرے گا ابھی ہم جس طرح فلائٹ دوبائی کی چیک کر لیتے ہیں ایک 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 اکنامی فلائٹ ہے اور سوری فارمیٹ غلط ہو گیا ڈاٹ ڈالنا بھول گئے دوبارے سے ڈاٹ اے ای فلائی دوبائی یہ دیکھیں دوستو فلائی دوبائی کا آگیا ہے ایف زید اور تمام فلائی دوبائی کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ملتے جلتے جو نیم ہیں جس طرح فلائی ڈی فلائی بی فلوریڈا کوسٹل ائرلائنس فلائی بغداد ائرلائنس فلائی جورڈن فلائی میڈ افریقہ فلائی ناس فلائی ناس جو ہے وہ سعودی ائرلائنس سعودی عربیہ کی فلائٹ ہے فلائی ون ہو گیا فلائی جیٹی ہو گیا تو تمام انہیں جو ائرلائنس کی جو کوڈ ہیں فز ایف ثری اس کے جو کوڈ ہیں ان کوڈ کی انکوڈ کی ان کے تمام ائرلائنس کو تو ابھی وہ شو کر رہا ہے آپ کے سامنے جب آپ سیگمنٹ لکھیں گے ٹائپ کریں گے تو آپ نے فز ای یا ای وائ اک اپنا ٹائپ کرنا ہے تو جو فلائیڈس ایویلیبل ہو میگی مثال کے طور پر فلائی دوبائی کے کوئی فلائٹس ایویلیبل ہوگی تو وہ شو کر دے گا اگر فلائٹس ایویلیبل نہیں ہوں گی تو وہ اس وقت بتا دے گا فلائٹس نوٹ ایویلیبل فلائٹس نوٹ فاؤنڈ اب یہ دیکھیں بریتش ایر ویس کا ہم چکر سے ڈاٹ اے ای بریتش ایر ویس اب یہ بتا دے گا انکوڈنگ ایر لائنس بریتش ایر ویس بی اے یہ دیکھیں دوستو یہ شو کر رہا ہے بی اے بریتش ایر ویس یہ بریتش ائر ویس کا کوڈ ہے بی اے تو یہ لیسن جو ہے آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے آپ زبان ہی یاد کر سکتے ہیں آپ مسلسل پریکٹس کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا تو کوئی پرسنجر آئے گا تو آپ اس آسانی سے ایزی لیے ڈیل کر سکتے ہیں اب ہم تھائی ائر ویس کا چیک کرتے ہیں ڈاٹ اے ای تھائی ائر ویس یہ دیکھیں دوستو تھائی ائر ویس کا آگیا ہے ٹی جی ٹینگو جیری یہ تھائی ائر ویس کے ساتھ کوئی ملتے چلتے ہیں جو بھی ائر لینز ہیں تھائی ائر ایشیا تھائی تو اس کی جو کوڈ ہیں وہ بھی اس نے شو کر دی ہیں ایف ڈی ایکس جے تھائی ائر ویس بسیکلی تھائی لینڈ کی فلیٹ ہے گورمنٹ فلیٹ ہے بہت زبردست فلیٹ ہے تھائی لینڈ ٹورسٹ بہت زیادہ جاتے ہیں گھومنے پیرنے کے لیے تو وہاں جو ٹورسٹ ہیں وہ یا تو تھائی ائر ویس کو پریفر کرتے ہیں یا پھر ملینڈو ائر ویس ملینڈو ائر ویس تھوڑی سی چیپ ہے سستی ہے تھائی ائر ویس تھوڑی سی مہنگی ہے تو آپ نے یہ ایک فارمولا یہ کوڈ جو ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے ڈاٹ اے ای ا کا مطلب ہے ائرلینڈ ای کا مطلب ہے انکوڈنگ اس کے اب ہم ڈی کوڈنگ بھی کریں گے یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ڈی کوڈنگ ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اب ہم اس کے جو نہ ڈی کوڈنگ کرتے ہیں ڈاٹ اے ڈی ای کے ایک جو ایمیریٹس کی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ابھی آپ نے ٹائپ کیا تو یہ اس میں شو کر دیا ہے کہ ایک کونسی فلائٹ ہے کونسی ائرلینڈ ہیں ایمیریٹس ابھی ہم ایک دوسری فلائٹس کی ڈی کوڈنگ کرتے ہیں ڈاٹ اے ڈی ڈاٹ اے ڈی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی ڈی کوڈنگ فارمولا ہے کوڈز ہیں یہ ڈاٹ اے ڈی ای وائی یہ دیکھیں یہ اتحاد ائرلینڈس جو ہے نا یہ ابھی شو کرے گا یہ دیکھیں دوستو یہ آ چکا ہے اتحاد ائرلینڈس اب دنیا کی تمام ائرلینڈس کی جو ہے نا آپ ڈی کوڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھا سکتا ہے کوئی کس کوئی بھی پیسنجر آ جائے تو آپ کو ٹکٹ شو کرے گا تو آپ کو سمجھا جائے کہ یہ کس کنٹری کا کنٹری کے ائرلین ہے اس طرح بی اے ہو گیا بریتش ائر ویز ہو گی ڈاٹ اے ڈی بی اے بریتش ائر ویز بہت بڑی ائرلین ہے یہ اور اس کی جو ٹکٹ بڑی مہنگی ہے اب ایک اور ائرلین کی ہم چک کر سکتے ہیں ڈی کوڈنگ کر سکتے ہیں ڈاٹ اے ڈی اے ایف ائر فرانس یہ بھی بہت فیمس ائرلین ہے اور اس کی ٹکٹ بھی بڑی مہنگی ہے اب ہم ایک اور ائرلین کی چک کر سکتے ہیں ڈاٹ اے ڈی یہ ڈاٹ اے ڈی آپ نے یاد رکھنا ہے او ڈی او ڈی ملینڈو ائر ویز جس رہا میں نے آپ کہا ہے کہ یہ ملیشیا سنگپور اور تھائی لینڈ کے لئے ملینڈو ائر ویز بہت ہی چیپ ہے سستی ہے تو کافی ٹورسٹی ہے نو اس کو پریفر کرتے ہیں ملینڈو ائر ویز کو اور تھائی ائر ویز کو تھائی ائر ویز تھوڑی سی مہنگی ہے اور ملینڈو ائر ویز سستی ہے ڈریکٹ فلائٹ ہے اور دوستو اب جو ہیں ہم انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کنٹریز کی جو ہے نا وہ کریں گے یہ ہمارا ٹاپک ہے کنٹری کا ہم انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کرنے والے ہیں تو اس ٹاپک اتنی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن آپ کے معلومات میں اضافے کرنے کے معلومات کے اضافے کے لئے آپ کو یہ لیسن آپ کو میں بتا رہا ہوں تو آپ کا جو اس کا جو کوڈ ہے ڈاٹ ایل ای انڈیا تو آپ یہ دیکھیں سکرین پر یہ انڈیا کا کوڈ آگیا ہے آئی این اس طرح آپ تمام کنٹریز کا نکال سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کا آپ نے یہ کوڈ یاد رکھنا ہے ڈاٹ ایل ای اس کے بعد جو ہے ہم کر دیتے ہیں جنیٹیڈ کنگڈم جنیٹیڈ کنگڈم کا آپ کو بتائیں گے اس کا آیاٹا کوڈ کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے جی پی جیری بریو یہ جنیٹیڈ کنگڈم کا کوڈ ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈاٹ ایل ای پاکستان یہ دیکھیں دوست پاکستان کا آگی ہے پی کے ڈاٹ ایل ای کینیڈا کا کر لیتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ٹکٹنگ میں بس یہ ہے کہ آپ پتا چل جاتا ہے کہ کینیڈا کا جو آیاٹا کوڈ کیا ہے جہاں سی اے لکھے ہو اگر ٹکٹ میں یا سسٹم میں اگر کسی سی اے لکھا ہو تو آپ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس کنٹری کا ہے کوڈ ابھی ہم ڈی کوڈنگ کرتے ہیں ڈاٹ ایل ڈی آہ کینیڈا کا کر لیتے ہیں سی اے تو یہ کینیڈا کا یہ دیکھیں دوستو یہ آ گیا ہے کوڈ کینیڈا اور اس کے بعد ہم ایک اور کر لیتے ہیں ڈاٹ ایل ڈی انڈیا یہ دیکھیں دوستو انڈیا کا بھی کوڈ آ گیا یہ اور اس کے بعد جو ہے ڈاٹ ایل ڈی جی پی یہ دیکھیں جونیٹڈ کینگڈوم تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کوڈ ڈاٹ ایل ڈی انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ڈاٹ ایل ڈی پی کے یہ دیکھیں دوستو یہ پاکستان آ گیا اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ڈاٹ ایل ڈی دوبائی کا سو رہی ہے تو سٹی کا نیم ہے ڈی ایکس بھی غلط ہو گیا آپ نے ڈاٹ ایل ڈی کی جگہ ای کے لکھ دینا ہے ایمیریٹس اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں کسی اور سٹی کا کنٹری کا کر لیتے ہیں ڈاٹ ایل ڈی ایمیل مالے یہ مالے کنٹری کا کوڈ ہے ایمیل تو دوستو یہ ہے ٹوپک ہمارا انکوڈنگ ڈی کوڈنگ کنٹریز کنٹریز تو اس کے جو کوڈ ہیں ڈاٹ ایل ڈی اور ڈاٹ ایل ڈی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوستو اب ہم کرنسی ایکسچینج کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کرنسی کس طرح اکسچینج کی جاتی ہے کسی بھی کنٹری کی اگر کرنسی اس کا آپ کس طرح اکسچینج کر دیتے ہیں بعض پیسنجر آتے ہیں آپ کے پاس ہمیں ایک ٹکٹ اریشو کروانے کے لیے تو موقع پر ہی بھی آپ اس کو بتا سکتے کہ آپ کے کتنے چارجز لگیں گے تو چارجز جو ہے نا وہ آپ شو کر دیتا ہے تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے جو کمانڈ ہے ایف زی ایس اگر کیونکہ ڈالر میں یہ شو کرتا ہے تو آپ نے یو ایس ڈی لکھنا ہے اگر درم میں ہوگا تو اے ای ڈی لکھنا ہے اسی طرح اگر پاکستان روپیز میں ہے تو پی کی آر لکھنا ہے آپ نے تو اس کے جو کمانڈ ہے ایف زی ایس آگے آپ نے یو ایس ڈی لکھ دینا ہے کینیڈین ڈالر ہوگا تو سی ای ڈی لکھ دینا ہے تو جو ٹکٹ ریشو کے چارجز ہیں تو گیل میں ہمیشہ وہ یو ایس ڈالر میں ہی شو کرتا ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے میکسیمم اس کے چارجز ہوتے ہیں وہ پچاس ڈالر تقریبین اتن ہی ہوتے ہیں چالیس ڈالر جتنی لو کلاس ہوگی اس کے اتنی زیادہ ڈیسٹریکشن زیادہ ہوں گے اس کے جو ریشو کے چارجز زیادہ ہوں گے اگر وہ بزنس کلاس ہوگی تو اس کے ڈیسٹریکشن جو ہے بہت کم ہوں گے اس کے آپ کو ریشو کی چارجز بھی بہت کم ہوں گے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو چیک کر دیتے ہیں یو ایس ڈالر پیفٹی ایف زی ایس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ایف زی ایس یو ایس ڈی فائی زی رو اس کو ہم چینج کرتے ہیں پاکسان روپیز میں یہ دیکھیں دوستو یہ آگے اس کی پرائز آٹھ ہزار تین سو چالیس روپے جو اس کا ریٹ ہے آج کا اور جو بینک ریٹ جو ہے ون یو ایس ڈالر ایکول ٹو ون ہنڈر سکسٹی پوائنٹ سیون جو اس کا کرنسی ایکسچینج ہے آج کا جو ہے بینک ریٹ جو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پیسنجر کو بتا سکتے ہیں آپ کے آپ کے ری ایشو چارجز کتنے بنے ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ری ایشو چیک کرنے کے لئے کیا طریقہ ہے اسی طرح ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ایف زی ایس درم میں ایمراتی درم ایف زی ایس اے ای ڈی فیفٹی پاکستان روپیز یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے جو ہے آگے ایک کرنسی ایکسچینج دو ہزار دو سو ایسی روپیز اور جو بینک سیلنگ ریٹ ہے وہ ہے ون ایمراتی درم ایکول ٹو فورٹی فائف پائنٹ فور ون پی کے پی کے آر تو آپ کسی بھی کرنسی میں چینج کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے پاکستان میں آپ انڈین روپیز میں بھی چینج کر سکتے ہیں درم کو آپ انڈین میں چینج کر لیں یا ڈالر کو درم میں چینج کر لیں کسی بھی سری لنکان روپیز ہو گیا کینیڈین ڈالر ہو گیا تو آپ کسی بھی کرنسی میں چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمانڈ ہے اس کی ایف زیڈ ایس یہ جو کوڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایف زیڈ ایس یہ بہت ہی ایزی کمانڈ ہے یہ ٹکٹ ریشویں کے لئے یہ کام آتی ہے یہ کمانڈ ابھی جو ہم کنیڈین ڈالر میں چیک کر لیتے ہیں ایف زیڈ ایس کنیڈین ڈالر فیفٹی پاکستان روپیز یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے جو اینا چارجز آگئے ہیں چھے ہزار تین سو چالیس روپیز وہ جو بینک سیلنگ ریٹ ہے ون کنیڈین ڈالر وہ ہے ون ہنڈر ٹوئنٹی سکس پائنٹ سیون تو یہ بہت ہی ایزی کمانڈ ہے اس کو لازمی آپ نے یاد رکھتے ہیں جی دوستو ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارا جو مین ٹاپک ہے یہ فلائٹس ایویلیبیلیٹی یہ آپ کو اس کی جو کمانڈ سے وہ آپ کو سٹارٹنگ میں پتا چلیا ہو گیا اس کی جو کمانڈ سے ہے یہ ٹوئٹی سپٹیمبر ایل ایچ ایل ایچ ای کا مطلب ہے لاہور جو آپ کا ڈیپارچرڈ سٹی ہوگا وہ آپ نے اس کی کمانڈ لگانی ہے اسلام آباد وہ آئی ایس بی آگے اس نے آرائیول سٹی ہے جس طرح ڈی ایکس بی یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فلائٹس ایویلیبیلیٹی کی جو کمانڈ سے ہے تو یہ ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے سب سے پہلے جو ہم جو ہم نے کام کرنا ہے وہ فلائٹس ایویلیبیلیٹی کا کرنا ہے کوئی پیسنجر آپ سے پوچھتا ہے کہ کچھ فلائٹس چیک کریں تو آپ نے چیک کرنی ہے یہ کمانڈ لگا کے اے ٹونٹی فائف سپٹیمبر آپ نے ڈیپارچرڈ سٹی لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی آرائیول سٹی لے لینی ہے سپوس کہ ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کمانڈ لگا رہا ہوں یہ آپ نے کمانڈ پوری یاد رکھنی ہے بہت ایزی کمانڈ ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اے ٹونٹی فائف سپٹیمبر ایل 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 ای ڈیپارچرڈ سٹی ہے ہم لندن ہیترو ایرپورٹ لے لیتے ہیں اگر وہ سپیسیفک فلائٹ کا کا ہے تو آپ نے آگے سٹیرک پی کے کر دینا ہے اگر وہ پی کے اگر وہ کہے ایمیٹ سے لائن تو آپ نے آگے سٹیرک ای کے کر دینا ہے اگر اس کو آپ نے الہ ای چار کے بعد جو اس ٹیرک ہے اس کو اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کو اس تمام فلائٹ کی جو آویلیبل ہوں گی اس ڈیٹ میں پچیس سپٹیمبر میں تو وہ آپ کو شو کرے گا ابھی جو ہم جو ہے اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ بہت سی فلائٹس ایویلیبل ہیں تقریبا 16 کے قریب جو ہے نا فلائٹس ایویلیبل ہیں اور بہت سی فلائٹس جو ہے ایک دن میں دو دو فلائٹس بھی ہیں لیکن ان کے جو ہے ٹائمنگ چینج ہے ابھی جو دیکھیں یہ پہلی فلائٹس ہے بریتش ایئر ویز ہیں لہور سے دوہ دوہ سے لندن ہیترو ایرپورٹ پہلی اور دوسری یہ دو لائنیں یہ ہمیں دونوں لائنیں جو ہے بک کرنی پڑے گی اس کے بعد کتر ایئر ویز ہے تیسری نمبر پر کتر ایئر ویز لہور سے دوہ دوہ سے پھر لندن ہیترو ایرپورٹ جائے گی تو یہ بہت ایزی کمانڈ ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ان کے آپ ٹائمنگ بھی دیکھ لیں جس طرح یہ ایک ٹائمنگ شو کر رہا ہے نمبر پانچ میں نمبر پر تین بچ کے تیس منٹ یہ رات کی ٹائمن اور پانچ چالیس پہ یہ ادھر ڈپارٹ کرے گی اس کے بعد ساتھ پنتالیس پہ ان کی فلائٹ ہے اور ساتھ پنتالیس پہ صبح اور بارہ بچ کے پچیس منٹ میں یہ آر آرائیف کرے گی لندن ہیترو ایرپورٹ ہم ڈیٹ آگی پیچھے بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم antagon twitter کے ا важقی سیس سپتمبر لکھ لیتے ہیں اگر خیر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ ڈیٹ آگی پیچھے کر لیں مختصہ چوبیس کر لیں یا چوبیس کر لیں ابھی ہم چیک کر لیتا ہے چوبیس سپتمبر دوبائی دوبائی کا دیکھیں آپے جو کوڑ ہے ڈوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ڈی ایکس بی ڈیلٹا ایکس ری برائیو ہم ملیشیا کا کیپٹل سٹی ہے کولا لمپر ہم وہ چیک کر لیتے ہیں ڈوبائی سے کولا لمپر کتنی فلائٹس ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ڈوبائی سے کولا لمپر ایمیرس ایر لائن ہے اب یہ اس سے ایکے تھری فور سکس کے آگے آپ دیکھیں کہ ایف فور ایف فور یہ بزنس کلاس ہیں جے سی سی سیون یہاں تک بزنس کلاس ہیں آگے جو ہے اکنامی کلاس ہیں اکنامی بزنس اکنامی کلاس پی ہوتی ہیں جسرا آئی ہو گیا ڈو ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ آر نائن, ڈبلو نائن, ڈل نائن ڈے جو ہیں وہ کلاس ہیں اور نائن جو ہیں جو ہے یہ سیٹس ہیں نائن سیٹس제를 ہے suis claws اور آئی او جو ہے انڈیا اس کو ہم انڈین کلاس پڑھیں گے انڈیا سی سے چارلی جے سے جیپان جیپان جے سیون سیون سیٹس بنگیز ہیں بزنس کلاس میں اس کے پاس ملیشن ائر لائنز بھی جا رہی ہے دبائی سے ابو دابی ابو دابی سے کولا لامپور یہ اتحاد ائر ویز ہے گلوف ائر لائن بھی ہے لیکن گلوف ائر لائن کا جو ہے روٹ بہت بڑا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا دبائی سے بہرین بہرین سے ابو دابی ابو دابی سے پھر کولا لامپور تو ہم اگنور کرتے ہیں اس کو تگری امید ہے کہ کافیات تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیا کمانڈز ہیں اس کے علاوہ بھی ایک اور کمانڈز بھی ہے شارٹ کٹ کمانڈز ہیں اس میں صرف آپ نے fs لکھنا ہے fs ٹائپ کرنا ہے یہ کمانڈ بھی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کمانڈ میں آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے یہ شارٹ کٹ اس میں آپ جلدی سے ہی ٹکٹ بنا سکتے ہیں ابھی ہم ایک ممبئی سے اٹھاتے ہیں ممبئی کا مثال کوئی انڈین پرسن آپ کے پاس آتا ہے جب کہتا ہے کہ ممبئی سے میں نے دبائی جانا ہے یا ملیشیا جانا ہے یا یورپ کے کسی بھی کنٹری پیریس یا لنڈن جانا ہے تو آپ چک کر سکتے ہیں کوئی کمانڈ ہے اے ٹوانٹی سکس سپتمبر بی او ایم یہ ممبئی کی ایک سٹی ہے لنڈن ہیتر و ائرپورڈ یہ دیکھیں دوستو یہ کا شو ہو گئی ہے فلائٹ بریتش ایئر ویز ڈریکٹ فلائٹ ہے ممبئی سے لنڈن ہیتر و ائرپورڈ اس میں بہت سی فلائٹس ہیں ائر انڈیا بھی جا رہی ہے اتحاد ائر ویز بھی بہت ہے قطر ائر لینڈ ہیں اور کمبینیشن فلائٹ بھی ہے قطر ائر لینڈ کی اور بریتش ائر ویز کی اور اس میں کچھ فلائٹس کینسل بھی ہیں بعض فلائٹس ہیں وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں اگر کوئی آپ کو کہے کوئی سپیسیفک فلائٹس چاہیے تو آپ نے آگے سٹیرک ای کے لکھ دینا ہے اگر کوئی ایمیرٹس ائر لینڈ پر جانے میں نے ایل ایچ آر کے آگے آگے آپ نے سٹیرک ای وائی یا بی اے بریتش ائر ویز کوئی بھی ہے یہ دیکھیں دوستو ای وائی فلائٹس تو ہیں لیکن اس پر سیٹس ایوالیبل نہیں ہیں یہ دیکھیں ہاں ہم دوسری ایمیرٹس ائر لینڈ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایمیرٹس ائر لینڈ میں سیٹس ایوالیبل ہیں مومبئی سے لندن ہیٹرو ائرپورٹ بزنس کلاس میں بھی سیٹس بہت ہے سی فور ڈی فور یہ بزنس کلاس ہیں فور سیٹس ایوالیبل ہیں اس کے بعد میں بریتش ائر ویز چیک کر لیتے ہیں بریتش ائر ویز کی کوئی فلائٹس نہیں ہے اس ڈیٹ میں ہم ڈیٹ چینج کر لیتے ہیں ستائیس ستمبر دوستو ستائیس ستمبر میں بھی کوئی فلیٹس ایوالیبل نہیں ہیں ہم کتر ائر لینڈ لے لیتے ہیں دوستو کتر ائر لینڈ میں بھی کوئی فلیٹس نہیں ہے سیٹس بالکل بھی نہیں ہے کتر ائر لینڈ میں ایمریٹس ائرلین میں ہے اس میں سیٹس بہت سے بہت سے بہت سے سیٹس ہے اس میں ایک دو ائرلین جو ہے وہ جا رہی ہیں لندن ہیترو ائرپورٹ مومبئی سے ڈریکٹ فلیٹس ہے پہلے پہلے نمبر کی جو آپ لیں دیکھتے ہیں کہ لائن نمبر فرسٹ جو ہے پہلے نمبر بھی اس کے آپ دیکھیں ٹائمنگ کیا ہے کہ بعض پیسنجر کہتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پر نہیں جانا کوئی دوسری فلائٹس ہمیں دکھائیں شو کریں کہ کون سی ہے ٹائمنگ جو ہو تو اس میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں انگو کہ یہ اس میں دو بچ کے پندرہ رات کی فلائٹ ہے ورجن ایٹلینٹک ائر ویز ممبئی سے لندن ہیترو ائرپورٹ تو یہ سات بجے جہاں آپ کو آرائیف کرے گی صبح کے رات کی فلائٹ ہے صبح آپ کو آرائیف کرے گی لندن ہیترو ائرپورٹ میں اس کا بات ہے ائر انڈیا ائر انڈیا میں بھی اس کی جو فلائٹس ٹائمنگ ہے زیرو سکس زیرو زیرو تو ہم نے ایک سیٹس جو ہے وہ بک کی ہے فیلال اس میں جو ہے ورجن ایٹلینٹنگ ائرپورٹ کی جو سیٹس ہے ہم نے اٹھے یہ نیوی کلاس میں بلکل یہ اکنامی کلاس ہے نیوی کلاس ورجن ایٹلینٹک ائر ویز ممبئی سے لندن ہیترو ائرپورٹ رات کی فلائٹ ہے زیرو بان فائیو سوہ دو بجے فلائٹ ہے تو آپ کو دقیبہ ان گیارہ بجے جو ہے نا وہ آرائیف کرنا پڑے گا ائرپورٹ ممبئی ائرپورٹ میں 26 ستمبر رات کو آپ نے پہنچنا ہے ائرپورٹ میں کیونکہ 27 کی آپ کی فلائٹ ہے بارہ بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی رات کی فلائٹ ہے اور صبح ساتھ بجے آپ لندن ہیترو ائرپورٹ پہنچیں گے تو اس اس سیٹ ہولڈ کی ہوئی ہے اب یہ کنفرم نہیں ہو جب یہ کنفرم ہوگی ایک پی اینار نمبر دیا جائے گا تو اس کے آگے لکھا ہوگا ایک سیٹس ہولڈ کی ہے زیادہ تر پیسینجر جو ہے وہ رات کو پسند کرتے ہیں ٹریولنگ کرنا اور دن کے ٹائم میں وہ زیادہ تر وہ ٹریولنگ نہیں کرتے تو ابھی ہم اس کی مزید چیک کریں گے جو ائرکرافٹ ہے اس کا اندر کا انٹیریر ویو جائے رہا ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی آپ ٹائمنگ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے انٹیریر ویو کہ جہاز کا اندر کا جو ہے ائرکرافٹ کا اندر کا جو ویو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تین تین سیٹس کی روہ ہیں اس میں آپ اپنی پسند کی سیٹس بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی جو یہ بالکل جو ہے نا اتنی زیادہ ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی آپ یہاں پہ بھی اپنی سیٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں وینڈو سائٹ یا کوئی بھی سائٹ ہو یا ایکزٹ سائٹس ہو تو یہ آپ یہاں پہ اپنی سیٹس سیلیکٹ کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی پرفیکٹ ٹائمنگ بھی آپ کو شو کر رہا ہے دپارچال لکھا ہے سندے 2017 سپیمبر 2020 2 ۶ Raf 같ры jord Ward ulan horizon دوستو یہ تو تھا انٹیئر ویو اب جو ہے ہم ایک سیٹس اٹھاتے ہیں ریٹرن فلائٹ کی ہے یہ تو پانوے تھی اب ہم لیتے ہیں راؤنڈ ٹرپ راؤنڈ ٹرپ کی ٹکٹ ہم ایک سیگمنٹ لیتے ہیں دوستو یہ پہلے تھا مومبئی سے لنڈن ایترو ایرپورٹ اب لنڈن سے مومبئی کی چیک کرتے ہیں فلائٹس ایرلینڈ ہیں یا نہیں کوئی بھی سپیسیف کے فلائٹ اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ ایمیرٹس ایرلینڈ کی سیٹس ایرلینڈ ہیں اس ڈیٹ میں تمام ایمیرٹس ایرلینڈ کی ہیں ایر انڈیا بھی ہے ایرلینڈ ہے لیکن ہماری جو فلائٹ ہے وہ اس ڈیٹس ایرلینڈ ہے ہم نے سیم ایرلینڈ کی جو ہے نا وہ فلائٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو ادر ویس جو ہے نا جو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نہ تو وہ فیر جو ہے نا وہ شو کرے گا تو ہم نے سیم جو ہے اس کی جو ہے نا ریٹرن جو فلائٹ ہے سیم ایرلینڈ کی جو ہے نا ہم فلائٹ کی جو سیلیکشن کریں گے تو زیرو ون اکتوبر ستائیس ستمبر کی اس کی جو ہے نا ڈیپرچر اور جو واپسی کی جو فلائٹ ہے ہم 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 ون اکتوبر کر لیتے ہیں وہی سیم کمانڈ ہے اے زیرو ون اکتوبر لنڈن سے ممبئی یہ دیکھیں دوستو یہ ایٹلینٹک ائر ویس پہلی لائن نمبر پہ شو کر رہے ہیں تو ہم کوئی بھی کلاس اٹھا لیتے ہیں نیڈ ون ٹینگو ون ہم کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے ریٹن فلائٹ اٹھا لیے ستائیس ستائیس ستمبر میں اس کی جو ہے ڈیپرچر ہے اور فیسٹ اکتوبر کو اس کی جو ہے نا واپسی ہے ممبئی سے سوری فیسٹ اکتوبر کو لنڈن سے ممبئی اس کی جو ہے واپسی ہے نو بچ کے دس منور صبح اور رات دس پچھ کے پنتالیس منٹ پہ یعنی کہ ٹونٹی ٹو فورٹی فائف کلاک رات کو یہ پہنچے گا آرائیو کرے گا ممبئی میں یہ دیکھا دوستو یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ بالکل آپ نے اس کو کریکٹ بتانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو غلط ٹائمنگ بچائیں تو وہ اس سے غلط ٹائم پر پہنچنے سے اس کی فلائٹ مس ہو جائے آپ نے بالکل صحیح ٹائم بتانی ہے فلائٹ سے چار گھنٹہ پہلے پیسینجر کو آپ نے بتانی ہے کہ آپ نے ائرپورٹ پہنچ جانا ہے ایسا ہی بتانی ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے اب ہم اس کے فیئر چک کرتے ہیں ایف کیو یہ آپ سکرین پر دیکھیں نو ویلٹ فیئر فور انپٹ کریٹ ایریہ اب آپ نے ایف کیو بی بی کردے ہیں ایف کیو بی بی یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے فیئر شو کردی ہے اس کے جو ٹوٹل فیئر ہے ایک ہنٹہاری نو سو پھراشی اس کا جو بیسیک فیئر ہے سکٹی فائزن четы艱ہ انڈ ٹو اینڈ ٹو ہنڈ ٹائینڈہ ٹیکسیس کے ساتھ اس کے جو ہے ایٹیٹیٹو ٹاؤزن سیدو سینڈہ Burn Act تو ٹوٹل اس کے بن جائیں گے ایک ہنٹہاری نو سو نورایسی ہنڈہ خوبن ڈے چھوٹل ایس کے باتڈہ Herzage جو ویٹ ہے وہ بتانا ہے دو لیگے چھاؤں 23 کلو گرام کے تیز 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 کے لیگے دو لیگے جو ہے وہ اپنے آپ کے لے کے جا سکتا ہے ممبئی سے لنڈن تک اور جو واپسی بھی وہی سیم کنڈیشن ہے تیز 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 کے لیگے دو بیگ اور اس کو جو ہینڈ کیری بیگ ہو وہ دس کلو گرام کا دس کلو گرام جو اس کا ویٹ ہونا چاہیے صرف ایک پیس جو ہے نا دس کلو گرام کا ہینڈ کیری ہونا چاہیے اور فرائٹ سے بات جو ہے نا چار گھنڈے پہلے جو ہے نا اس نے پہنچنا ہے ائرپورٹ اپنے چیک ان کروانا ہے آپ نے اب اس کو اگنور کرتے ہیں اب یہ دوسری کمانڈ ہے جس میں ایویلی بیلیٹی ہم چیک کر سکتے ہیں پہلے تو تھا اے لگانا اے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی فائف سپتمبر دوبائی ٹو لندن ابھی آپ نے ایویلی بیلیٹی دوسری کمانڈ ہے ایف ایس ایف ایس اس کے بعد آپ نے ڈیپارچر سٹی دوبائی آگے آپ نے ڈیٹ لگانی ہے کوئی بھی ڈیٹ ہوں تیس ستمبر یہ اور اس کے بعد آپ نے آرائیول سٹی جو ہے نا وہ ٹائپ کرنا ہے تو یہ شارٹ کٹ تریقہ ہے اس سے آپ کو ایک تو فیر بھی چیک ہو جاتے ہیں اسی وقت اور آپ ٹکٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس میں ریٹرن فلیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں دونوں صورت میں آپ جو ہے نا اس میں کمانڈ ڈال سکتے ہیں وان وی بھی اور ریٹرن فلیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں ریٹرن فلیٹ چیک کر سکتے ہیں دوبائی سے لنڈن لنڈن سے دوبائی یہ دیکھو دوستو بریتش ایر ویز ہے ایک لاکھ چار ہزار تریانوے یہ اس کے فیر ہے ایک لاکھ چار ہزار تریانوے روپیز اور اس کے ساتھ ایر فرانس بھی جا رہی ہے ایر فرانس کا روٹ بہت لمبا ہے ایر دوبائی سے ایمسٹر ڈیم ایمسٹر ڈیم سے پیریس اور پیریس سے پھر یہ لنڈن جائے گی جو ٹاپ پر جو فلیٹ ہوگی اس کے فیر کم ہوں گے اس سے نیچے جائیں گے تو اس کے فیر بڑھتے جائیں گے اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایمیرٹس ائر لائن ایمیرٹس ائر لائن کا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پچھپن روپے ہیں اس کے ساتھ ایتہاد ائر ویز ہے دوبائی سے ابودابی ابودابی سے لنڈن اس میں بہت سی فلیٹس ہیں کمبینیشن فلیٹس بھی ہیں دیکھیں اس میں جو ڈریکٹ فلیٹس ہیں وہ بریٹس شیئر ویز ہے اگر کوئی سپیسیفک فلیٹس ہے اگر کی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے ایک سپیسیفک فلیٹ چاہیے یا ایمیرٹس ائر لائن بھی یا کوئی بھی تو آپ نے سٹیریک ایک کر دینا ہے اور سوریز آپ کمانڈ غلط ہوگی آپ نے سٹیریک نہیں کرنا آپ نے سلیش ایک کر دینا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں سلیش ایک آپ نے کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سپیسیف فلیٹ ہو گئی تیس ستمبر میں جو فلیٹ جا رہی ہے وہ ہے ایمیرٹس ائر لائن ہم ممبئی سے چیک کر لیتے ہیں ممبئی سے لندن لندن سے ممبئی سوری کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے تمام فلیٹس جو ہے جو سڈیٹ میں ستی ستمبر میں جو فلیٹس ایویلیبل ہیں وہ ہے ایئر انڈیا صرف ایر انڈیا جو ہے ایویلیبل ہے ممبئی سے دلی دلی سے لندن واپسی کے جو ریٹرن فلیٹ ہے پانچ سکتر میں وہ ڈریکٹ فلیٹ ہے لندن سے ممبئی ایر انڈیا اب دنیا کی تمام فلیٹس کی بوکنگ کر سکتے ہیں اگر کسی نے جورپ میں جانا ہو فرانس سے جرمنی تو آپ اسی سوفٹ ویئر میں اسی پلیٹ فارم پر آپ ٹکٹ بنا سکتے ہیں ویشو بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی پلیٹ فارم ہے اور یہ جو کمانڈ میں نے آپ کو بتائیے ایف ایس یہ اس سے آپ پر ایک ٹائم سیب ہو سکتا ہے آپ کا بجائے آپ دوسری جو پہلی والی کمانڈ ایر ٹرٹی فائیب ستمبر ممبئی سے لندن تو اس سے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آپ نے صرف ایف ایس سے یہ شارٹ کٹ ہے کیونکہ بہت سے جو ٹیویل ایجنڈز ہیں جو ٹکٹنگ کا کام کام کرتے ہیں وہ یہی کمانڈ سے زیادہ جوز کرتے ہیں ایف ایس کی ایف ایس آگے کتنے پیسنجر ہیں اگر فائیب جا رہے ہیں تو آپ نے فائیب لکھتے ہیں اگر کوئی ایک پیسنجر جا رہے ہیں تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے ایف ایس لکھ کے آگے ڈیپارچر سٹی دوبائی آگے ڈیڈ ڈالنے ہیں اس کے بعد آرائیول سٹی یہ ٹائپ کر کے آپ فورا انٹر کریں گے تو آپ کو تمہا جو فیلیٹس ایویلیبل ہوں گے وہ شو کر دے گا تو آپ اسی وقت جو ہے نا فیلیٹس بک کر سکتے ہیں اب یہاں بھی دیکھیں اس میں بہن سی اپشن دیم ہیں کمبینیشن فیلیٹ بھی ہے کنیکشن فیلیٹ بھی ہے اور ڈریکٹ فیلیٹس بھی ایویلیبل ہیں آپ ڈیٹس جو ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں جس سے آپ فیئر کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ فیئر کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بلکل وہی فیئر ہے اس ڈیٹ میں بھی اٹھائی ستمبر میں بھی وہی فیئر ہے اور تیس ستمبر میں بھی وہی فیئر ہے سیم فیئر ہیں بلکل تو ہم ڈیسٹینیشن چینج کر لیتے ہیں ڈیپارچر سٹی ہے مثلا مومبائی ہم دلی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے فیئرز میں مثلا اب یہ ایک لاکھ پچیس ہزار چھے سو تیس روپی ہیں اب جا ہم چیک کر دیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو تری پن تو یہ تقریبا دو ہزار روپی کا فرق پڑ گئے اگر آپ پسنجر دلی سے لندن جائیں اور یہ فلیٹس بھی ڈیریکٹ ہے اور اس میں ایر انڈیا بھی فلیٹس جا رہی ہے اس کی بھی ڈیریکٹ فلیٹ ہے جو فلیٹس پہلے نمبر پہ ہوگی اس کے فیئر کم ہوں گے اس سے جو نیچے والی جو ہوں گے لائن نمبر ٹور ٹری فور تو ان کے فیئر بڑھتے جائیں گے اب کوئی بھی ڈیسٹینیشن لے سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے اپنے دوست یا جو آپ کے ہوں اکولیک ہوں آپ اس کی ٹکٹ بنا سکتے ہیں کہیں بھی دوستو فلیٹس ایوییوبیلیٹی لینے کے باہد ہم اس کا نیم انٹر کریں گے جو پیسنجر کا نیم ہوگا انٹر کریں گے اس کی جو کمانڈ ہے وہ سکرین پر دے سکتے ہیں ن.لام مسٹر اسلام جو ہے وہ سر نیم ہے منیر جو ہے فسٹ نیم ہے سپیس آگے اپنے مسٹر لکھ دینا ہے اگر وہ کسی کی وائپ ہوں گے تو میسیز لکھنے دینا ہے اپنے ایم آرائیز تو اب ہم ایک نیم انٹر کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہی سیم ہے پہلے ایویلی بیلیٹی لینی ہے چیک کرنا ہے کہ فلیٹس ایویلی بلی 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 بل ڈاٹ اسلام سلیش منیر سپیس مسٹر تو اویلی بیلیٹی ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اے ایف ایس اپی لکھ سکتے ہیں اے بھی لکھ سکتے ہیں اے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ایف ایس بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اے زیرو فائف اکتوبر اسلامباز سے دبائی انٹر کیا ہے تو اب یہ فلیٹس شو کرے گا کونکونسی فلیٹس ایویلیبل ہیں یہ ہم ونوے فلیٹس لے رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پی کے ہے ایمریٹس ایر لائن ہے اس کے بعد جو اتحاد ایئر ویز ہے بہت سی فلیٹس ایویلیبل ہیں پانچ اکتوبر میں تو ہم ایک سیٹس اٹھا لیتے ہیں ایک سیلیکشن کرتے ہیں نیڈ ون ویکٹر ون یہ کمانڈ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی نیڈ ون مقصد ون سیٹس کلاس کونسی ہے وی کلاس ہے اور لائن نمبر کونسی ہے ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے کوئی بھی آپ کو لائن ہے اگر مثال کے طور پر آپ نے پی آئی میں جانا ہے تو لائن نمبر ون پر آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا نیڈ ون لیما لیما کلاس چاہیے تو آگے آپ نے جو ہے لائن نمبر ٹائپ کرنا ہے لائن نمبر نائن پر ہے پی کے اور ایمیٹ سے لائن کمبینیشن فلائٹ ہے تو نیڈ ون لیما نائن نائن کے بعد جو ہے آپ نے ایکس ٹین مقصد ایکس جو ہے وہ کلاس ہے اور ٹین جو ہے وہ لائن نمبر ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کمبینیشن فلائٹ جو ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کیے اس کو اس فلائٹ کو کینسل کر کے آپ دوسری فلائٹ بھی چوز کر سکتے ہیں آپ کا فلی اپشن ہے جس میں ابھی اگنور کرتا ہوں اگنور کرنے کے بعد ہم ایک دوسری فلائٹ چوز کر لیتے ہیں آپ دوسری کمانڈ سے بھی اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں جیسا فلائی جو کمانڈ ہے اب وہی سیم جو ہے میں کرتا ہوں نیڈ اگر آپ کو پانچ سیٹ چاہیے تو آپ اینڈ فائف لکھیں گے نیڈ فائف سیٹ اگر پانچ پیسنجر ہے تو آپ نے ذریبات پانچ ہے اگر دو ہیں تو دو لکھیں گے اگر تین ہیں تو آپ نے تین لکھنا ہے نیڈ فائف سیٹ کلاس کو ان سے لیمہ کلاس اور نائن آگے آپ نے سٹیرک لکھ دینا ہے سٹیرک ٹائپ کرنا ہے تو آپ انٹر کریں گے یہ دیکھیں دو سو جس نے فائف سیٹ جو ہے نا وہ سیلیکٹ کی ہیں اس را آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس لہاں وہاں سے کراچی کراچی سے دوبائی پانچ سیٹ پانچ پیسنجر ہے ان کی ایک ٹکٹ بن گا پانچ پیسنجر ہے اگر فائملی ممبر جا رہے ہیں جو پانچ ممبر ہیں تو آپ ان کی ٹکٹ بنا سکتے ہیں میکسیمم نو پیسنجر کی ٹکٹ بن سکتے ہیں نو پیسنجر کی ٹکٹ بن سکتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نو پیسنجر کی سیٹس نو پیسنجر کی جو نے ایک ہی ٹکٹ بنا سکتے ہیں ابھی ہم ایک بناتے ہیں ایک نیم انٹر کرتے ہیں جس طرح ہم نے ایک توسری کمانڈ ڈالتے ہیں ایف ایس فائف یہ ڈریکٹ کمانڈ ہے اس طرح ہم کو ٹائمنگ بھی بہت جاتی ہے ایف ایس فائف ڈلی سے دوبائی اور اس کے جو ریٹرن جو فلائٹ ہوگی اس کی جو پچیس اکتوبر کو اس کو ریٹرن ہونے تو میرے ایک ٹرن فلائٹ بناتے ہیں پانچ پیسنجر کی جس طرح ایف ایس فائف لکھا ہے میں نے اگر ایف ایس نو پیسنجر جائیں گے تو ہم نے ایف ایس نائن لکھنا ہے اگر دو ہوں گے تو ایف ایس ٹو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اگر چار ہوں گے تو ایف ایس فور آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھو دوستو انڈی گو ائر لائنز ہے اسے دلی صرف اس ٹائٹ میں انڈی گو ائر لائنز جو ہے نا وہ ڈپارچر کر رہی ہے تو چلی ہم اس کو ایک بوک کرتے ہیں تو یہ فیرز جو ہے نا پہلی نمبر جو فیرز پہلی نمبر جو فیرز پہلی نمبر جو فیرز ہوں گے وہ کام ہوں گے اس سے نیچے جو ہے نا فیرز بڑھ جائیں گے تو ابھی ہم اس کو بوک کرتے ہیں یہ دوستو یہ بوک ہو گئی پانچ پیسنجر کی سیٹس جو ہے نا اس کی ٹائمنگ ہے دو پچھ کے پنتالیس رات کی فلائٹ ہے اور پانچ بجے یہ صبح جو ہے آرائیف کرے گی دوبائی میں انڈی گو ائر لائنز اب ہم پانچ پیسنجر کی جو نیم ہے وہ انٹر کریں گے تاکہ آپ کو سمجھا گا اگر نو پیسنجر ہیں تو آپ نو پیسنجر کا نیم انٹر کرسکتے ہیں لیمیٹ ہے وہ نو پیسنجر کی جو ہے نا آپ ایک ہی ٹکٹ بنا سکتے ہیں اب ہم یہ پانچ پیسنجر کی جو ہے نا ایک ہی ٹکٹ بنا رہے ہیں اگر کوئی پانچ دوست ہیں جو کٹھے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی ٹکٹ بنا سکتے ہیں اس کا پین ار بھی ایک ہی ہوگا تو یہ بہت ہی ایزی ہے اینڈ ڈاٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے جو کمانڈ ہے اینڈ ڈاٹ اس کے بعد آپ نے سر نیم جو ہے نا وہ انٹر کرنا ہے سر نیم جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاسپورٹ میں سر نیم کون سا ہوتا ہے تو آپ نے وہ ہی انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں آپ کو سر نیم بتاتا ہوں آپ ایک پاسپورٹ جو ہے میرے پاس سیو ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سر نیم جو ہے فاطمہ یہ سر نیم ہے اور گیوے نیم جو ہے گیوے نیم کو ہم فسٹ نیم بھی کہتے ہیں یہ وائزہ تو سر نیم کو فیملی نیم بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے n. surname slash first name یا گیوے نیم وہ آپ نے انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو n. surname اس کا کیا تھا فاطمہ تو آپ نے یہ فاطمہ آگے جو ٹائپ کرنا ہے slash آگے جو آپ نے ٹائپ کرنا ہے وائزہ سپیس مسٹر ہیں مسیز ہیں کوئی بھی ہیں تو وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہ جا دکھنا ہے آپ نے n.fاطمہ slash وائزہ ہی اسی طرح آپ نے لکھنا ہے کیونکہ وہ لڈیز تھی تو میں نے مس ٹائپ کیا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے اگر وہ بچی ہوگی تو آپ نے م آئی ڈبل ایس ہی چائلڈ جو ہوگی اگر تو آپ نے م آئی ڈبل ایس ٹائپ کرنا ہے تو یہ اڈالٹ ہیں تو میں نے مس ٹائپ کر کے انٹر کیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ نیم فیڈ ہو چکا ہے ان کی ٹکٹ میں فاطمہ سلیش وائزہ ایم ایس ٹوٹل پانچ پیسنجر کی جو ہے نیم آپ آپ نے فیڈ کر دے ہیں ابھی ہم ایک دوسرا نیم فیڈ کرتے ہیں اڈلٹ دیکھیں ڈالٹ سلیم سلیش خان مسٹر یہ دیکھیں یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیم فیڈ ہو چکا ہے نیم نیم سر نیم ہے سلیش احمد فرسٹ نیم ہے مسٹر یہ دیکھیں دوستو یہ نیم بھی فیڈ ہو چکا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 3.1 نیم احمد مسٹر یہ تین پیسنجر کے نیم فیڈ ہو چکا ہے ابھی چوتھا ہم فیڈ کرتے ہیں سیم کمانڈ ہے نیم 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 یہ کمانڈ ہے نیم سر نیم آپ نے لکھنا ہے یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ایک 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 نیم فیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے ابھی ہم ایک چائلڈ کا جو ہے نا نیم فیڈ کرتے ہیں ن.الی خان یہ ایک چائلڈ ہے ایم ایس ٹی آر سٹیڑک پی ڈیش سی زیرو ایٹ یہ سی جو ہے نا یہ چائلڈ ہے زیرو ایٹ اس کی ایج ہے مقصد یہ آٹھ سال کا جو ہے نا ایک بچہ ہے اگر پانچ سال کا بچہ ہوگا تو آپ نے زیرو فائب لکھنا ہے اگر دس سال کا ہوگا تو آپ نے دس ہے لکھنا ہے اگر کوئی بچی ہے تو آپ نے مس لکھنا ہے ایم آئی ڈیبل ایس سٹیڑک پی ڈیش سی زیرو سیمن سات سال کی بچی ہے تو آپ نے یہ زیرو سیمن ٹائپ کرنا ہے تو بہت ایزی یہ کمانڈ ہیں چائلڈ کی انفینڈ کی کمانڈ بھی ہوتے جو دو سال سے بچے جو دو سال سے کم ہوتے ہیں ان کو انفینڈ کہتے ہیں دو سال سے بارہ سال تک جو بچے ہوں گے وہ چائلڈ کلایں گے تو یہ ابھی میں نے چائلڈ کی کمانڈ آئی ہے آپ کو ٹائپ کروئی ہے اس کے بعد ہم نے جو پیسنجر ہے پانچمہ پیسنجر آخری پیسنجر جو ہے اس کا ہم نیم فیڈ کر لیتے ہیں کوئی بھی نیم لے لیتے ہیں ن ڈاٹ داؤد داؤد سرنیم ہے سلیش نائیم سلیش مسٹر یہ کسی لیڈیز کا نیم جو ہے نام فیڈ کرتے ہیں افشا خان میسیز یہ ایک شادی شدہ ہیں میسیز ہیں ان کا نام ہم فیڈ کرتے ہیں شادی شدہ ہوں گے تو آپ نے ایم آر ایس لکھنا ہے افشا جو سرنیم ہے سلیش اور جو گیون نیم ہے وہ خان ہے اگر خان سرنیم ہوگا تو آپ نے ن ڈاٹ خان سلیش افشا میسیز ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بھی فیڈ ہو چکا ہے افشا خان میسیز یہ پانچ پیسنجر کی جو ہم نے ٹکٹ بھوک کی تھی ان کے جو نیم جائے وہ ہم نے فیڈ کر لی ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی تو اپنے نیم جو ہے نا کس طرح فیڈ کرنے ہیں بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نو پیسنجر کی جو ہے نا نیم فیڈ کر سکتے ہیں نو ہوں یا دو ہوں میکسیمم جو لیمٹ ہے وہ نو پیسنجر کی ہے آپ ان کے نیم فیڈ کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ فیڈنگ نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہم ٹکٹنگ کی کمانڈ ڈالیں گے فون نمبر انٹر کریں گے